تار نشا پوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں بڑا عبادت گزار تھا پریزگار تھا ایک لڑکی آئی کنیس دید اسے دیکھا اس سے عاشق ہو گیا اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے وہ سارے عمل کر سکتا ہے تو چلا گیا اس تک پہنچ گیا اسے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا تو اس نے نہیں ہوا وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہتا ہاں میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نیک کام کرتا ہوں کہا چالیس دن تک سب چھوڑ دو نماز چھوڑ دو اللہ کا ذکر کوئی کام اچھا نہیں کرو کہہ رہا ٹھیک ہے چالیس دن بعد آنا گیا چالیس دن نماز نہیں پڑھی اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ انسان دنیا میں اتنا محف ہو جاتا ہے واپس گیا اس کے پاس اس نے بولا چالیس دن کو یہ اچھا عمل نماز نے کہا رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس نے پھر کوئی جادو سے کیا پھر کچھ نہیں ہوا کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے چالیس دن نماز کہہ رہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستہ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لکے گر نہ جائے وہ جادو کرنے سے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ کہا کیوں کہہ رہا ہے وہ چالیس دن تم نے نماز نہیں پڑھی ذکر نہیں کیا مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے خدا اتنا مہربان ہے خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے کوئی مشکل سے کوئی بیماری سے تو پریشانی سے کسی طریقے سے میرے پاس آ رہا ہے کسی طریقے سے